حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر سوار ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ نے پہلا سٹاپ جو فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رسول اتریے اور دو نفل پڑیے فرمایا کونسی جگہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے یا رسول اللہ یسرب یہ آپ کا وطن بنے گا آپ یہاں پر دو رکعت نفل پڑیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اترے دو رکعہ نفل پڑی اس کے بعد پھر براغ پہ سوار ہوئے دوسرا سٹاپ توری سینہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام فرمایا تھا دو رکعہ نفل پڑی پھر سوار ہوئے پھر اگلے سفر شروع اگلے سفر شروع اور جا کر بیت اللہم نہیں مدین حضرت سویب علیہ السلام کی بستی حضرت جبریز علیہ السلام ارز کرنے لگے یا رسول اللہ اتریے اور دو رکعہ نفل پڑیے فرمایا کونسی جگہ ہے حضرت جبریز علیہ السلام فرمانے لگے یا رسول اللہ مدین ہے حضرت حضور علیہ السلام سواری سے اترے اور در رکار نفل پڑی پھر سواری پہ سوار ہوئے اگلا سٹاب تھا بیت اللہم حضرت جبریل علیہ السلام فرمانے لگی یا رسول اللہ اتریے اور در رکار نفل پڑیے فرمایا کون سا مقام ہے فرمایا بیت اللہم جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے چوتھ سٹاب پانچمہ سٹاب حضرت حضور علیہ السلام سواری پہ سوار ہوئے پانچمہ سٹاپ کیا بیت المقدس کے اندر یہ پانچمہ سٹاپ ہے یہاں پر حضور علیہ السلام سواری سے اترے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو ایک پتھر کے ساتھ باندھا گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آزان دی اور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو جمع کر کے آپ علیہ السلام کو ہاتھ سے پکڑ کر مسلے پہ کھڑا کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت بیت المقدس کے اندر فرمائی یہ آپ علیہ السلام کا پانچوہ سٹاپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تشریف فرما ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں یہ سفر شروع ہوا پہلا اسمان دوسرا اسمان ساتویں اسمانوں کا سفر مکمل ہوا اس کے بعد صدرت المنتحا کا سفر شروع ہوا یہ مکمل ہوا پھر صریف الاقلام کا سفر شروع ہوا سفر مکمل ہوا اس کے بعد ستر ہزار نور کے پر دیتے اس سے سفر آگے چلا اور اللہ جانے اور اللہ کا محبوب جانے کہ سفر کہاں پر مکمل ہوا اللہ 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 اللہ